موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وری گوڈ ماننگ جی صبح وطن کے ساتھ میں ہوں نویت نظامی امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعاوں میں ہمیں بھی شامل رکھتے ہوں گے پچھلے دنوں مجھے کال آئی اور کال میں کہا گیا کہ آپ دو دن لائف پروگرام کرتے ہیں تو ہم اکثر یہی سمجھتے ہیں کہ آپ کے باقی پروگرام بھی جو چل رہے ہوتے ہیں وہ بھی لائف ہی ہیں تو ہم کال ملانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نمبر ہی نہیں ملتا تو جناب گزارش یہ ہے کہ پیر اور جمعرات ٹیوزڈے اور تھرسڈے ہم ان دنوں کو ٹیوزڈے منڈے اور ٹیوزڈے دو دن پیر اور منگل ان دو دنوں میں ہم لائف ہوتے ہیں باقی ہمارا ریپیٹ ٹیلی کاس چلتا ہے اور فرائیڈے کا بھی ہمارا پروگرام جو ہماری بہنیں کرتی ہیں وہ بھی لائف ہوتا ہے تو ان تین دن کے علاوہ ہمارا پروگرام ریپیٹ ٹیلی کاس میں چلتا ہے ریکارڈڈ چلتے ہیں رات کو بھی ریپیٹ چلتا ہے تو تھوڑا سا پیشنٹ رکھیں انشاءاللہ ہم کوشش میں ہیں کہ انشاءاللہ آپ سے ڈیلی لائف ملاقات ہو سکا کریں بارال جتنی ملاقات ہوتی ہے خوبصورت ہوتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے ہم لائف جب ملاقات کریں تو آپ سے گفتگو کریں آپ ہم سے بات کریں اپنی الجنوں کے بارے میں بات کریں اور ان کا حل ہم آپ کو دے سکیں فارمٹ آپ کو بتا ہے تلافت قرآن کریم سے آغاز کیا جاتا ہے پھر آپ آج کا کرنے کا کام وظیفہ اور پھر اس طرح ان چیزوں کو بتانے کے بعد آج کی کتاب کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جاتا ہے اور پھر ٹاپک آف تا ڈی کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے جو کہ آج ہمارا بڑا اہم ٹاپک ہے وہ ہے رشتے دار رحمت ہے زہمت نہیں ہے اس پہ ہم بات کریں گے اور آج جو سیگمنٹ اکثر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ خوابوں کی تابیر کا سیگمنٹ کب ہوگا تو جناب میں آپ کو لائف بتا رہا ہوں کہ آج وہ سیگمنٹ ہے پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں اشتراک حاصل رہتا ہے آج بھی ہمیں حضب معمول جو تعاون حاصل ہے سوفی سوپن کیمیکل انڈسٹریز کا تعاون حاصل ہے دار السلام انٹرنیشنل اور حسین حبیب پرائیویٹ لیمیٹڈ کے تعاون سے پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں سہولت پیدا کر رکھی ہم نے یونین نمبر آپ کو بتا دیا ہے ہم نے میں ریپیٹ کر رہا ہوں 042-111-700-000 یعنی 042-111-700 اور صفر 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 پر ڈائل کیجئے اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں کال کرتے وقت ٹی وی کی آواز ٹی وی کا وولیم آپ نے بند رکھنا ہے یہ وقت میں ایک سوال کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو سکے پرغام تیلیویجن کے ساتھ اگر آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ محبت کا اظہار کرتے ہیں تو آپ اس کال کے ذریعے بھی تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں واتس اپ نمبر ایشو کر رکھا ہے ہم نے آپ کے لئے جو کہ میں آپ کو بتاتا چلوں ابھی آپ اپنی ٹیلیویجن سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں 0321-5652-000 آئی ریپیٹ صفر تین دو ایک پانچ چھ پانچ دو صفر صفر اس پہ آپ اپنا آڈیو میسیج بھی بھیج سکتے ہیں اس پہ آپ اپنا ریٹن میسیج بھی بھیج سکتے ہیں صبح وطن کے بعد اس سیگمنٹ کے بعد آپ 24x7 آپ جب چاہیں اس پہ ہمیں لکھ بھیجئے آپ کو انشاءاللہ تعالی جوابات مفتیانک کرام دیتے ہیں اور تعاون بھی کرنا ہے اگر آپ نے تو اس کے ذریعے بھی آپ اپنا میسیج ہمیں شیئر کر سکتے ہیں آج کی کتاب توبہ یہ کتاب کا نام ہے جس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے رشتے دار زحمت نہیں ہے رحمت ہے تو آغاز تھوڑا میں اس چیز سے بھی کر دوں کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 26 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ قرابتداروں کو اس کا حق ادا کرو اور یہاں پہ بھی آگے میں بتاتا چلوں کہ سورہ نسا کی آیت 36 36 نمبر میں یہ فرمایا گیا ہے ترجمہ ہے کہ اور اللہ تعالی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین اور قرابتداروں سے بھلائی کرو لہٰذا ہر قریبی عزیز جو رشتے دار ہے ہم پر واجب ہے کہ ہمارے قریبی رشتے دار ہوں یا تھوڑے سی جان پہچان والے ہوں تھوڑا دور کا رشتہ بھی یوں صلح رحمی کریں ان کے آنے پہ ہمیں زہمت فیل نہ ہو ان کو رحمت سمجھیں رشتے دار نہ بھی ہو تو گھر میں مہمان آئے تو وہ رحمت ہی ہوتے ہیں یہ تو پھر رشتہ جو خون کا ہو جو کہیں سے والدہ والد کی جانب سے ہو رشتہ مل رہا ہو تو پھر آپ اس کو زہمت نہ سمجھیں اس پہ بات کریں گے اپنی مورل ویلیوز پہ بات کریں گے معزز ممان جو سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہے تعریف کرواتا چلوں ہمارے ساتھ طلافت قرآن کریم کیلئے موجود ہیں حافظ عبدالسمی سیٹی صاحب خوبصورت طریقے سے قرآن کریم کی طلاوت کرتے ہیں پچھلے دنوں یہ بھی موجود تھے امرہ کی سعادت حاصل کی وہاں پہ اللہ کی گھر موجود تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضر ان کو نصیب ہوئی مجھے پتا چلا اور مجھے کیسے پتا چلا کیونکہ یہ میرے بڑے پیارے بھائی ہیں شیخ عبد صاحب ان کے یہ نیفیوں ہیں ان کے بتیجے بھی ہیں اور وہ وہاں پہ ان سے تلاوت سنتے رہے ہیں تو میں نے موقع غنیمہ جانا کہ آج صبح وطن میں ان کو بھی ہم مدو کر لیں اور ان سے ہم تلاوت سنیں گے تو ان کو بھی بلکم کرتے ہیں جی السلام علیکم کیسے ہیں حافظ صاحب سب سے پہلے تو مبارک بات آپ امی عمرے کی سعادت حاصل کر کے ہیں تو ہمارے لئے بھی دعا کیجئے ہم بھی جلد از جلد مہاں پہ جائیں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو ضرور لے کر جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ شکریہ اور ان کے ساتھ موجود ہیں آپ کی جانی پہچانی شخصیت جن سے آپ محمد کرتے ہیں مفتی مولانا محمد اچمال بھٹی صاحب فاظل مدینہ یونیورسٹی حدیث اور شریع علوم کے استاد پی ایش ڈی سکولر ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں سر السلام علیکم علیکم خیریت سے ہیں سر دیکھیں عمرے کا ذکر ہو رہا ہے بہاروں کا ذکر ہو رہا ہے طلافت قرآن کریم کا ذکر ہو رہا ہے دل میں تڑپ جاگ جاتی ہے ابھی وارڈروب میں بھی ہم بات کر رہے تھے اللہ تعالی جی آپ کی آدھری بھی قبول فرمائے آمین جلد قبول فرمائے اللہ تعالی آپ کو بھی لے کر جائے جی انشاءاللہ جلد لے کر جائے ٹھیک ہے جی معزیس میں مانوں سے بات بھی کریں گے لیکن پہلے طلافت قرآن کریم کا شرف سننے کا حاصل کرتے ہیں حافظ صاحب آغاز کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجت کأنها كوکب در يوقد من شجورة مبارکة زیتونة لا شرقیة زیتونة لا شرقیة ولا غربية يکاد زیتها يضیئ ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدی اللہ لنوره من يشاہ ویغرب اللہ الامثال للناس ویغرب اللہ بکل شیئ عليم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلہیهم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة يخافون يوما تتقلب يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزیهم الله أحسن ما عملوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ ماشاءاللہ سبحاناللہ جزاکراللہ جب آپ نے کہا نا کہ نورون اللہ نور تو میری والدہ اللہ تعالی ان کو زندگی سے دے ان کی عمر دراز کرے وہ بڑے شوق سے پڑا کرتی ہیں یہ بڑا ان کو اچھا لگتا ہے جب بھی آتا ہے تو وہ ریپیٹ کیا کرتی ہے تو جب آپ نے ریپیٹ کیا میں فوراں وہاں پہ پہ پہنچ گیا جزاکاللہ بہت خوبصورت جی ماشاءاللہ جزاکاللہ اللہ تعالی آپ کو جزائے خیرات آپ فرمائیں بڑی ساتھ فرمائیے گا خلاصا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلام وعلیٰ اشرف الانبیاء والمرسلین احمد بھائی ان آیات کے اندر اللہ رب العدد نے دو تین چیزوں ان کا تذکرہ کیا ہے پہلے تو آپ نے نور کی مثال دی ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ کا نور ہے کیا تو اس کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ نور کی مثال ایسے ہے کہ آپ ایک چراغ جلائیں اگر وہ اوپن جگہ پر ہوگا تو اس کی روشنی بکھر جائے گی پھر اگر آپ اس کو ایک شیشے کی کندیل میں ڈال دیں تو اس کی لائٹ اور تیز ہو جائے گی اگر اس کندیل کو بھی آپ کسی تاک میں کسی چھوٹی سی بریکٹ میں رکھیں تو اور بڑھ جائے گی تو نور ہی نور ہے اور اس چراغ کے اندر زیتون کا تیل شاندار قسم کا زیتون جس پر مغرب اور مشرق کی شوائیں پڑھتی ہیں تو وہ بہترین پیور قسم کا خالص زیتون اس میں ڈالا ہو تو نور ہی نور ہے تو اللہ نے اپنے نور کی مثال سمجھائے کہ اللہ اس نور کے دلیے جس کو حدایت دے دے وہ حدایت یافتہ ہے تو اللہ تعالی ہماری قسمت میں بھی ایمان کا نور عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان فرمائے اس کے بعد اللہ حرب علید نے تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کے گھروں میں اللہ کا ذکر کرو مسجدوں میں آپ بھی جا رہے ہیں سب سے بڑی مسجد میں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی آدری قبول فرمائے ہمارے عاشم بھائی بھی جا رہے ہیں اللہ ان کی آدری بھی قبول فرمائے ماشاءاللہ تو اللہ کے گھروں میں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا کہ وہاں پر اللہ کا ذکر کرنے والے پہلے بھی کچھ لوگ موجود ہیں تو آپ بھی شامل ہو جو اللہ کا ذکر کرو نماز پڑھو زکاة دو اور انڈنگ بارکاری صاحب نے بہت خوبصورت آئی تلاوت کی واللہ یاردوکو میں یشعہ بغیر حساب یہ میرا مالک ہے کس کو رزق کتنا دے گا کس کو بغیر حساب کا دے گا یہ تقسیم میرے مالک کی ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی ان خوش نطیبوں میں شامل فرما دے کہ جن کی قسمت میں بابرکت وسیع اور حلال رزق ہو آمین آمین یا رب العالمین آج اب بڑی سب بڑا دل کرتا ہے کہ جو محفلیں یہاں پہ سچتی ہیں جیسے پیغام ٹیلیویزن کا اپلائیڈ فارم ہے جی صبح وطن ایسا ہی ہمارا ذریعہ ہے جہاں پہ ہم یہ محفل سچا آ کے بیٹھتے ہیں بڑی صاحب کے ساتھ سٹنگ اتنی خوبصورت ہوتی ہے آپ یقین مانی ہے آپ تو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اور آپ اکثر مجھے میسیجز کرتے ہیں بڑی صاحب کو کرتے ہیں پیغام ٹیلیویزن کے اوفیشل پیج پہ لکھتے ہیں کہ بڑی صاحب ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے بتاتے ہیں تو آپ یقین کیجئے یہ محفل ہمیں جو یہاں پہ مزہ آ رہا ہوتا ہے جو سرور اور سکون مل رہا ہوتا ہے دل چاہتا ہے کہ اللہ کے گھر میں نبی کے روزے پہ بھی جا کے نبی کے گھر جا کے بھی ہمیں یہ محفل نصیبوں حاشم یزمانی صاحب نے جو ذکر کیا خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے جو ایکسپرٹ ہیں ہمارے وہ بھی فازل مدینہ یونیورسٹی ہیں آج انشاءاللہ ان کا بھی سیگمنٹ ہے تو ہماری محفل وہاں انشاءاللہ جل سجنے والی میں بڑی صاحب کو میس کروں گا میری بڑی خواہش ہے کہ ہم بڑی صاحب کے ساتھ وہاں پہ کٹھیں انشاءاللہ یہ محفل وہاں پہ بھی لگے انشاءاللہ انشاءاللہ لے جی ایک ذمہ داری اور بھی ہے جو کتاب کے حوالے سے تو آج کی کتاب یہ دیکھیں یہ ہے توبہ اس کا ٹائٹل ہے توبہ اور فضائل اور احکام اور سچے واقعات کے حوالے سے ہے شیطان توبہ کی امید پر گناہ کرواتا رہتا ہے ہم سے اور زندگی کی امید پر توبہ جو ہے ٹالتا رہتا ہے کہتا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے پھر بڑھا پائے گا مگر یہ کسی کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے سوچنے والی لائن ہے جی اس وجہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہنا چاہیے ہمیں جیسا ہم تھوڑا سامان بھی ساتھ لینا بوش تصور کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد ہم ہاپنا شروع کر دیتے ہیں اسی طرح گناہوں کا بھی بوش سمجھ کر انہیں ساتھ ساتھ اتارتے رہنا چاہیے یہ توبہ کے مفہوم تقاضوں اور بہت ہی دلچسپ واقعات پر مشتمل ایک کتاب ہے اس کا مطالعہ توبہ کا جذبہ پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالی پڑھنی چاہیے ہمیں یہ کتاب دار السلام دوٹ پی کے پہ بھی آن لائن دستیاب ہے اور دار السلام کے تمام شو رومز پہ بھی یہ اویلیبل ہے آج کی کتاب توبہ جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا مسلم لائب ریڈی میں ایک خوبصورت اضافہ اور اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے پیر اور جمعرات کے روزے کے حوالے سے سنت بھی ہے اکثر ہمارے پاس سیگمنٹ میں جب سوالات آتے ہیں تو کہتے ہیں زندگی کے بہت سے روزے ہم سے چھوٹ گئے ہیں تو موقع غنیمت جانیے پیر اور جمعرات ہر ہفتے ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں سنت بھی ہمیں روزہ رکھ لینا چاہیے آج کا کرنے کا کام بھی جانتے ہیں بھٹی صاحب سے پلیز بھٹی صاحب بتائیے آج کے کرنے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت فرمان ایک بہت شاندار قسم کی دعا جو رات کو میرے مطالعے سے گزری دے میں نے سوچا کہ صبح آپ نے ناظرین کو وہی پیش کریں گے شاندار ہے بہت شاندار اور اس دعا کو اپنی دعاوں میں لازمی شامل کرنا چاہیے جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ کتاب مسلم لائبریری میں ہونی چاہیے تو آج کا یہ وظیفہ دعا ہے یہ ہم مسلمانوں کی ہر دعا کا حصہ ہونا چاہیے صبح مانگیں نمازوں میں مانگیں تحجد کے ٹیم مانگیں نمازوں کے بعد مانگیں جب بھی دعا مانگیں اس دعا کو حصہ بنا لیں بہت شاندار ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعا سکھاتے ہوئے فرمایا اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہ و اجرنا من خذی الدنیا و عذاب الاخرہ مطلب کیا ہے کہ اللہ ہر میرے معاملے کا انجام خیر بنا دے نوجوان کارو بار کر رہے پڑھ رہے شادی کے معاملات ہیں والدین بچیوں کی شادیوں کی وجہ سے پریشان ہیں شادیاں کرتے بھی ہیں اس کے بعد معاملات خراب ہو جاتے ہیں گریل میں بچوں کی تربیت کے معاملات ہیں بچے تھوڑے ہو جائیں تو بات میری کرنے لگ جاتے ہیں تو بے شمار چیزیں جو زندگی میں ہم کرتے ہیں اور اگر دعا کا حصہ ہو جائے کہ اللہ میرا ہر معاملہ خیر بنا دے اگر دعا قبول ہو گئی تو بارے نہرے ہو جائیں گے کہ آپ کوئی بھی کام کرنے لگے ہیں دعا کر لیں اللہم احسن آقبتنا فی الامور کلیہ اللہ میرا ہر معاملے میں ہر کام میں جو رزلٹ ہے وہ بہتر آنا چاہیے خیر ہو اللہ میربانی والا ہو تیرے فضل و کرم والا ہو وَعَجِرْنَا مِنْ خِذِيَتْ دُنیا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ اور اللہ کسی معاملے بھی میرا رزلٹ ایسا نہ آئے کہ میں دنیا میں پریشان ہو جاؤں دنیا میں رسوہ ہو جاؤں بے عزت ہو جاؤں اور آخرت میں میرا رزلٹ خراب ہو جائے آخرت میں میری رسوائی ہو جائے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے رسوائی سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے شاندر دعا اور کیا ہوئی ہے خوبصورت دعا ماشاء اللہ کہ آپ کے ہر ہر معاملے میں آپ کی دعا شامل ہو تو اللہ کے رحمت اور فضل آ جائے تو آپ کا ہر معاملے بہتر ہو جائے گا تو اس لئے اپنی دعاوں میں یہ دعا شامل کر لیں اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہ وعجرنا من خذی الدنیا وعذاب الاخرہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بیٹی صاحب آج کی پروگرام کے پہلے جو کالر ہیں ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں جی اسلام علیکم وعلیکم سلام جناب محمد معاویہ صاحب کمالیہ سے کال کی بڑے دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے کیسے آپ خیالیت سے ہیں ماشاء اللہ آپ کو سلامت رکھے فرمائیے پیر اور منگل جی رہا دین ہونڈا ہی بہت خوشی رہا دین ہونڈا کیونکہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ حضر پہلا میرا سوال ہے گا کہ کوروزی نکل لی دا اللہ تے توقع رکھ کے دل میں چکرید ہے کہ یا اللہ کوئی لباس ہونے دی جی چھاٹی تنگی دو روجوے حضرت میں نے اکہ تردی شیچی میں لی ہے گی ہے کیا انہوں میں استعمال کر سکتا ٹھیک ہے دوسرا سوال میرا ہے گا کہ اگر دعا مانگ رہے ہویا سائدے دعا مانگ رہے ہویا یا ویسے بندہ سائدے گیا ہویا اور ہی اکھ لگی اندی ہے یا تھوڑی اونگا اندی ہے کیا وضو دوبارہ کرنا پہوں گا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اور بڑا میٹھا لے جائے جی آپ کو پنجابی کا خالص لے جائے بہت شکریہ آپ نے کال کی میں بھی جواب لیتا ہوں بڑی صاحب جاتے ہوئے اتر کی شیشی مل گئی استعمال کر سکتے ہیں اتر کی شیشی کی بھی آپ کنڈیشن دیکھنی پڑے گی کہ وہ اتر کتنا مہنگا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی حکم ہے جو گمشدہ چیز آپ کو ملے تو آپ اس کا ایک سال اعلان کرو اب علماء اکرام نے تفصیل کرتے ہو کہا کہ اگر وہ ایک عام روٹین کی چیز ہے وہ دوبارہ اس کو تلاش کرنے کے لیے واپس نہیں آیا تو اس کے نزدیک بھی یہ معمولی چیز ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں آپ اس کو پکڑیں اور استعمال کر لیں یا آپ ادھر ادھر کوشش کریں کہ بھائی کسی کیوں ہو تو لے لے اگر کوئی نہیں ملتا تو استعمال کر لیں لیکن اگر وہ قیمتی ہے اور اس کا مالک اس کو دوننے پھر رہا ہے اعلان کروا رہا ہے تو پھر آپ کو ایسی قیمتی چیز کوئی بھی ہو تو ایک سال اس کا اعلان کرانے کا حکم ہے اگر ایک سال کے اندر اندر کوئی اس کا مالک نہیں آتا تو آپ اس کو استعمال کر لیں لیکن اس کی بوتل اس کا بندن اس کی کوئی نشانی رکھیں اپنے پاس اگر سال کے بعد بھی مالک آئے اور اس کی نشانی بتا کے کہے کہ میری فلان چیز گھم ہوئی تھی تو آپ کو اس کو لٹانی ہوگی ٹھیک ہے تو اب یہ ہتر جواہ ہے اگر تو یہ معمولی نویت کا ہے جیسا کہ ہمارے ہاں عام عموماً لوگ جیب میں رکھتے ہیں اور وہ گر گیا کسی کا تو وہ استعمال کر لیں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر وہ قیمتی ہے تو پھر اس کو اٹھانے سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے تھا اگر اٹھا لیا تو اب ایک سال اعلان کریں اس کا وارس اف گروپوں میں ٹیگی پر اخبار آتھ رہیں ٹھیک ہے اچھا پھر سب دوسرے سوال کہ نماز کا دوران سجدے میں اونگ آ جائے سجدے میں اونگ اور نیند میں فرق ہے ٹھیک ہے اگر تم امولی سے اونگ آئی ہے آپ نے سبحانہ ربی اعلیٰ پڑا اور ایسے اور آپ جاگ گئے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ بقاعدہ سو گئے سجدے میں تو پھر کچھ علماء اکرام کا فتوہ یہ ہے کہ سجدے میں سونا یہ ناکدے وضو ہوا ہے آپ کا وضو ٹوٹ چاہے گا اور بیٹھے ہوئے اگر وہ ہوئے اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آزاہ ایکٹیو رہتے ہیں پھر وضو نہیں ٹوٹتا ہے اور اگر بیٹھے ہوئے سو گئے وہ سو گئے ہیں اگر بیٹھے ہوئے سوئے ہیں تو آپ کا جسم ایکٹیو ہوتا ہے آزاہ مضبوط ہوتے ہیں وضو نہیں ٹوٹتا ٹھیک ہے لیکن اگر سوئے ہوئے ہوں تو یہ ایک ایسی پوزیشن ہے سجدے کی عالت میں سو جائے تو یہ وہاں وضو ٹوٹنے کا چانس بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے ویسے اتر والی بات سے مجھے یاد آیا آپ کو کبھی حافظہ ملا ہے اتر کبھی کہیں سے کوئی ایسی چیز ملی اتر نہیں ٹوپی وغیرہ ملی ہے اچھا وہ پھر آپ رکھ لیتے ہیں یا پوچھتے ہیں یہ مدینہ میں ملی تھی اچھا ارے پھر آپ نے کہاں واپس کی ہو گیا مدینہ سے ٹوپی ملی ہے بڑی صاحب آپ کو اتر ملا کر نہیں میرا نکھیال آپ کو ویسے گفت مل جاتے ہوں گے ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہی گیا بڑی صاحب سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر ہم درود میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں تو درود کے فضائل حاصل ہو جائیں گے یا صرف درود ابراہیمی سے حاصل ہوں گے درود ابراہیمی وہ درود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بقاعدہ صحابہ کو سکھایا گیا ہے اب اس کی خیر و برکت جو ہوگی اس کے مقابلے میں جو ہم خود سے ادا کریں گے یا سے ہم پوچھا گیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے بھی وہی برکات اصل ہوں گی تو یہ ایک مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ الفاظ جو ہم اپنے پاس ادا کریں گے اور وہ کلمہ جو آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم نے بقاعدہ تعلیم دی ہے وہ کبھی برابر ہو سکتے ہی نہیں ہیں ممکن نہیں ہے البتہ درود پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمتیں اور فضل اس پر بھی ملے گا یقیناً ملے گا لیکن وہ کلمہ جو آمنہ کلال نے سکھائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پڑھنے سے جو فضیلت اصل ہوگی وہ ہمارے اپنے دائگی سے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں کالر انجی ان کی جانب بڑھتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں میسیز امیر لاہور سے جی میسیز امیر لاہور سے کال کری ہیں شکریہ آپ نے کال کی فرمائیے الحمدللہ پوچھ لیجئے پوچھ لیجئے دوسرا یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی فاؤڈ ہی ہو جاتی ہے جی 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 ٹھیک ہے شکریہ آپ نے کال کی ویسے ان دونوں کا جواب ہم بڑا ڈیٹیل میں دے بھی چکے ہیں سوشل میڈیا پہ اپلوٹڈ بھی ہیں ہماری اوفیشل سائٹس پہ بھی اپلوڈ ہے لیکن پھر بھی چونکہ آپ نے ابھی کال کی تو جواب لے لیتے ہیں سر فرمائیے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بقیادہ حکم ہے جی کہ سمو سبیانکم بی اسمی اپنے بچوں کے نام میرے نام پر رکھو اور میری کنیت پر کنیت نہیں رکھو اپنے بچوں کے نام میرے نام پر یعنی میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے بچوں کے نام بھی محمد رکھو ابھی کال پر سو مجھے ایک نمازی نے پوچھا جب بچے کا نام بھی محمد ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی محمد ہوگا تو پھر یہ احترام کیسے کریں گے تو میں نے کہا بھائی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہوگی تو پھر آپ کا نام آنے پر دروشی بھی پڑھیں گے جب آپ کا تذکرہ ہوگا تو دروشی پڑھنا لازمی ہے پڑھیں اور جب آپ اپنے بیٹے کو باز ماریں گے بیٹا محمد بات سنو تو پھر دروشی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر ذات آ رہا ہے اب اس کی سبات آ رہا ہے اب اس کے لئے دروشی نہیں ہے تو بعض دفعہ یہ بھی سوچ آتی ہے کہ آپ بچے کو بھی پکاریں گے تو ہر دفعہ دروشی بھی پڑھنا پڑھیں گے نہیں ایسا نہیں ہے جب آمنہ کے لال کا تذکرہ ہو کتاب پڑھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں بول رہے ہیں پھر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یا دروشی پڑھیں اور جب آپ اپنے بیٹے کا نام رکھ دیتے ہیں تو اکیلا نام رکھنا بالکل دروست ہے اس کے ساتھ آگے پیچھے کچھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے غسل کا طریقہ غسل کا طریقہ سیمپل وہی طریقہ ہے جو ہم عام حالات میں کرتے ہیں کہ پہلے وضو کریں مکمل اور اس کے بعد سر پر پانی ڈالیں سر کو اچھی طرح مل کے دو کے اس کے بعد دہیں سر پر پانی ڈالیں اور پھر بہیں ڈال پر اسی طرح مجید کو بھی پہلے سب سے پہلے سنجا کرائیں گے سنجا کرانے کے بعد اس کے ہاتھ دوئیں گے پھر اس کو کلی کی طور پر اس کو اگر روئی گیلی کر کے یا کٹاکی گیلی کر کے کو کپڑا گیلہ کر کے اس کے دانتوں پر پھیریں گے پھر ناک میں ہلکا سا پانی ڈالیں گے اس طرح ہی پوزی طرح جس طرح جس طرح وضو کرائے کیا جاتا ہے اسی طرح مجید کو پورا وضو کرائیں گے اس کے بعد اس کا سر دوئیں گے پھر اس کے دائیں سیڈ پر پانی ڈالیں گے پھر بہیں پر ڈالیں گے اگر سابن لگانا سابن لگائیں گے اگر بیری کے پتوں کا احتمام کیا ہوا تو اس پانی تو اس کو گسل دیں گے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ محل اچھی طرح نہیں اتری تو دو تین دفعہ بھی گسل دیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے الطاپ پندت صاحب لکھتے ہیں السلام علیکم کاری صاحب کو شیخ صاحب جو کہ بیانہ آشم جزمانی صاحب نے ان کو بھی سلام کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو دعا کی پرخواست دے اللہ تعالیٰ برکت دے جی اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو اپنے رام توسنوا دے آمین آمین سات سال شادی کو ہوئے اولاد نہیں بہت علاج کروائے ہمارے جاننے والوں نے بتایا ہے کہ ایک عورت تصویح گھما کر بتا دیتی ہے کہ اولاد ہوگی کہ نہیں تو اس کے پاس جائے جا سکتا ہے بالکل بھی ایسے لوگوں کے پاس جانا درست نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو لوٹا گھما کے تصویح گھما کے فال نکال کے پامیسٹ حضرات ہیں ان سب کے پاس جانے سے منع کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا شدید اکم ہے کہ من عطا عرافن جو بندہ کسی ایسے ہی نجومی پامیسٹ فال نکالنے والے کے پاس گیا تو اس بندے کی چالیس دن تک نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے بلکل نہیں جانا چاہیے بلکل نہیں جانا چاہیے اور بلکل نہیں پوچھنا چاہیے یہ وہ علم غیب ہے جو اللہ مالک کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے یقین ہے تو اس بات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ سات سال ہو گئے ہیں ابھی پسرور شہر میں ایک گھر میں آٹھ سال کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے اور بچہ نہیں بچے اللہ نے تین بیٹے اور دو بیٹیاں دیں بیق وقت گھر بھر گیا ما شاء اللہ تو اس لئے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں بہن اللہ سے دعا کرتی رہیں رب حبلی من الصالحین اپنے رب سے مانگتی رہیں دعا کرتی رہیں تو میرے رب کے ہاں اگر کسی وقت کسی تھوڑی وجہ سے کوئی دیر ہو جائے تو کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے سبر اور روصلے کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہیں انشاءاللہ تعاف فرمائے گی میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں بڑی صاحب ہمارے نیبر میں دو گھر چھوڑ کے ان کا نام ہے رحمت صاحب بڑے نیک نام کی بڑی تاثیر ہے اور ماشاءاللہ بڑے حلیم آدمی ہے گیارہ سال بعد ان کا بیٹا پیدا ہوا ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ اللہ تعالی کی رحمتوں سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت اسی سال تھی جب اللہ نے پہلا بیٹا ان کو دیا تھا دیکھیں نا ہمارے پاس کیسی مثال ہے اس لئے یہ گبرائے نہیں اللہ سے دعا مانگتی رہے ہیں اور یہ تسبیح پھیرنے والے لوٹا گمانے والے دھوکے بعد فراڑیوں سے بچ کر رہے ہیں رون نمبر سے بچیں جی بلکل آپ صحیح نمبر ڈائل کر رہے ہیں اور اللہ تعالی کا نمبر ہے صحیح نمبر اس کو ڈائل کرتے رہے ہیں آگے پوچھا گیا ہے امی نے کپڑے سی سی کر بھائی کی فیز دے دے کر اللل بی کروایا جی وہ بری صحبت میں پڑ گیا نہ نماز نہ کچھ اور اور وہ حیدر آباد سے کراچی چلا گیا ہے تو اب فون بھی نہیں اٹھاتا میری والدہ روتی رہتی ہیں یہ ماں کا جذبہ ہے دیکھیں وہ اس کی قربانی کہ ماں کی دن رات کی منتوں کو بھی اس نلائق نے کسی خاتے میں نہیں ڈالا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نلائق کو حدایت دے دے اور اپنے والدہن کا فرما بردار بنائے والدہن کی جو احسان آتا ہے اس کا بدلہ تو یہ کبھی اتار سکتے ہی نہیں ہیں لیکن والدہن کے ساتھ حسن سلوک کا تو اللہ نے خود حکم دیا ہے تو اس بندے کو والدہن کی خدمت کرنی چاہیے خاص طور پر اس والدہ نے جیسے نے اپنی ساری جوانی اس کو بنانے پر لگا دی ہے اور جب یہ بنا ہے تو کیا بن گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حال پر رحم فرمائے اور اللہ اس کو حدایت دے گا آمین آمین کالر ہیں جو ان کی جانب بڑھتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم والاکم السلام یہیہ مبارک صاحب اسلام بات سے کال کی شکریہ آپ نے کال کی فرمائیے کیا پوچھنے آپ نے جی ساری آپ کی حکمت میں اور موترم مکی پرسکون میں بہت آراب والاکلام جزاک اللہ جی والاکم السلام جو ان کیسے کہا ہے کہ جب فرد نماز ہم پڑھ رہے ہیں مجد میں یا کار میں کھیلے پڑھ رہے ہیں جی اس کے کامت کیا بھی ضروری ہے یا ویسے بڑھائے کامت سے ہم پڑھ سکتے ہیں کھیلے نماز جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے کال کیجی ازان بھی پڑھ لیں اور اکامت بھی پڑھ لیں تو یہ بہت عجر و سواب والا معاملہ ہے اور اگر آپ کے علاقے میں ازان ہو چکی ہے اور آپ اکامت بھی نہ کہیں ازان بھی نہ کہیں تو ضرورت نہیں ہے حکمت سمجھیں ازان کا مقصد ہے کہ دور دور سے لوگ نماز کے لیے آئیں وہ آپ کے گھر میں تو آئیں گے نہیں اکامت کا مقصد یہ ہے کہ جو مسجد میں لوگ مجود ہیں وہ کھڑے ہو جائیں صفحے بنائیں نماز کا ٹائم ہو گیا تو اگر آپ کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ نماز پڑھنے والا ہے ہی نہیں ہے اپنے کلے پڑھنے ہیں تو پھر اکامت کہنے کی بھی ضرورت نہیں لیکن ایک اور فرمان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رستے میں جا رہے تھے ایک پہاڑی علاقے میں ازان کی بات سنی صحابہ نے غور سے دیکھا تو ایک بکریوں کا چروہ پہاڑ کی چوٹی پر ازان پڑھ رہا تھا جہاں کوئی نہیں آئے گا اکیلہ ہی دان پڑھ رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی کہ یہ تحید پر قائم ہے اللہ کی تحید کا اعلان کر رہا ہے اور اکیلہ ہی نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے خوش ہوئے تو اس حدیث سے اسلال کرتے علمان کہا کہ اگر بندہ اکیلہ بھی پڑھنے لگا ہے تو وہ پہلے دان پڑھے پھر اکیلہ ہی جماعت کی نیئے سے نماز شروع کر دے اسی طرح قرار کر کے تو یہ سارا سواب اس کو مل سکتا ہے اور اگر گھر میں کوئی بندہ دوسرا آ جائے اس کے ساتھ مل جائے اس کو بھی جماعت کا سواب مل جائے گا لیکن اگر کوئی بھی نہیں اکیلے ہی ہیں تو پھر ازان اور اکیامت کی ایسا ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے آگے پوچھا گیا ہے کہ پندرہ سال ہوئے کوٹ میریج ہوئی تھی عورت مطلقہ تھی اب کیا دوبارہ نکاح کریں کیونکہ ان کے پاس تب ولی نہیں تھا نا اجازت تھی اب ولی راضی ہیں بھائی جان پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر ان کو یہ بات معلوم تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پتا تھا کہ لا نکاح الا بے ولین کہ ولی کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایوما امرات نکحت بغیر اذن ولیہ فنکاح ہوا باطلن باطلن باطل اللہ حافظ کہ جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے خود بخود ہی جا کر تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے اگر ان کو یہ تعلیمات پتا تھیں اس کے باوجود انہوں نے ولی کی اجازت ولی کی مجودگی کے بغیر نکاح کیا تو پھر تو نکاح ہوا ہی نہیں وہ جو پندرہ سال پہلے کیا وہ ہوا ہی نہیں اور اگر ان کو یہ تعلیمات پتا نہیں تھیں جاہل تھے انپڑ تھے بلکل کچھ پتا نہیں تھا دین کا اور پھر انہوں نے یہ اقدام اٹھایا ہے اور اب ولی وارحان کے راضی ہو گئے ہیں تو پھر دوسری عدیس سے اصطرال کرتے ہوئے کہ وہ جوڑے جو پہلے کافر تھے پھر وہ مسلمان ہو کر مدینہ اجرت کر کے آگئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت میں ہونے والے نکاح کو ہی باقی رکھا ہے دوبارہ نیا نکاح نہیں پڑھایا تو پھر ان کو جہالت کے بنا پر ان کا وہی پرانا نکاح قائم رہ سکتا ہے اب ولی راضی ہو جائے تو لیکن اگر ان کو دن تعلیمات کا پتا تھا اور انہوں نے گھر سے فرار ہو کر والدین سے نراض ہو کر ان کی غیر مجودگی میں نکاح کیا ہے تو پھر ان کا وہ پہلا نکاح نکاح ہی نہیں ہے کالر ہیں جی ان کی جانب بڑھتے ہیں السلام علیکم والیکم جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا عیشہ صاحبہ لاہور سے کال کر رہی ہے آپ جی بھائی بہت شکریہ آپ کا ایک امام کا پروگرام بہت شاک سے دیکھتے ہیں بڑی رہنمائی ملتی ہے جزاکاللہ میرا سوال یہ تھا مسیح صاحب سے کہ میری ایج خوٹی کی ہے اور میں حج کیلئے گانا چاہتی ہوں لیکن انفرچنیلی میرے ساتھ بھی محرم نہیں ہے میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے انہ دلہ اور سسٹر ہے میری لیکن میرا شوق ہے کہ میں حج کیلئے جاؤ تو اس کو ہی کوئی انجائش بنتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے جائیں جی اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو مکمل کر دیں اس کا عجر دیں گے بہت شکریہ جی آپ نے کال کی ابھی میں جواب لیتا ہوں سر پلیز نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہ اپنے محرم رشتہ دار کے بغیر اور السفر نہ کریں یہ حکم ہے اس پر عمل کرنا چاہیے اللہ سے دعا کریں کہ ان کا کوئی محرم رشتہ دار ان کو مل جائے جو جا سکے ان کے ساتھ کون ہو سکتے ہیں بیٹی صاحب محرم رشتہ دار ان کا انہوں نے بتایا نہیں کوئی بیٹا نہیں ہے مجھے تو لگتا شاید ان کی شادی نہیں ہوئی وہ اپنے شوہر کے ساتھ جاتی ہیں بیٹے کے ساتھ جاتی ہیں بان جاؤ اچھا بان جاؤ بطیجہ ہو ان کے ساتھ چلی جائیں بائی ہے بطیجہ ہے مامو بان جا ہے مامو ہے چچا نانا ہے چچا ہے تایا ہے تو ان رشتہ داروں کے ساتھ چلی جائیں یا اگر وہ کوشش کے باوجود بھی نہیں محرم مل رہا اور ان کی رشتہ دار خواتین جا رہی ہوں ایک گروپ ہو پر قیدہ پورا گروپ ہو جس میں خواتین جا رہی ہوں اور ان کے محرم ان کے ساتھ موجود ہوں لیکن پورا ایک گروپ اسیمبل ہو جیسے ہمارے ہوں چار پانچ دس لوگ جیسے جا رہے تھے دس جا رہے ہوں اور خواتین کے ساتھ مل کر اگر چلی جائیں تو کسی حد تک گزارہ ہو سکتا ہے گناہ نہیں ہے گناہ بارر باقی ہے ہے اچھا یعنی وہ بیچاری پھر محروم رہے جائیں گی تو اپنی خواہش کے تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ سے وہاں جا کر معافی مانگے کہ اللہ میرا محرم نہیں تھا نہیں میسر آسکا تو میں آگئی ہوں ان خواتین کی موجودگی میں اللہ قبول فرما لے بسورت عدیقے جیسے آپ نے کہا محرم رشتے ہوں جی جی وہ محرم ذات ہونا چاہی اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیہ کریں ٹھیک ہے بہت شکریہ بڑی صاحب آپ نے جوابات دیئے اور میں اس کے ساتھ ہی اپنے معزز میں مانوں کا شکریہ دار کروں گا حافظ عبدالصمی سیٹی صاحب حافظ صاحب آپ کہنے کا بہت شکریہ اور آپ کے آنے سے ایک برکت یہ بھی ہوئی ہے کہ ریوائی ہوگی ہیں چیزیں اور شیخ حابط صاحب جی ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں جن کے یہ نافیوں ہیں تو تھوڑے دن پہلے آپ انہی کے ساتھ تھے اور اب تھوڑے دن بعد ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے ویسے تو دل ان کے ساتھ ہیں لیکن فیزیکلی انشاءاللہ اللہ کے گھر حاضی انہی کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ آپ کے آنے کا بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادار کروں گا مفتی ملانا محمد عصب البھٹی صاحب کا سر آپ کے بھی آنے کا شکریہ اور آج میں آپ کو جانے نہیں دے رہا آج پروگرام کے بعد ہماری انشاءاللہ سٹنگ ہوگی آپ سے ایک تیر سے دو شگار کیا ہے بڑی صاحب میں آپ کو نہیں پتا لیکن مجھے پتا لیکن اینوے چلیں آپ کو یہ والا مان لیتے ہیں آپ نے یہ کرتی ہے پروگرام جاری ہے یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقت ہے اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا آج کی بات میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ رشتہ دار زحمت نہیں رحمت ہیں رحم کرنے کا تعلق ایمان سے ہے رحمت صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے ساتھی کے لیے رحم دل بن جاؤ بلکہ تمام لوگوں پر رحم کرنا ہوگا اپنے سے چھوٹوں پر آپ شفقت اور رحم سے پیش ہیں اپنے سے بڑوں پر امیر پر غریب پر اپنے ٹیم میٹس پر اپنے ساتھیوں پر اور اپنے رشتہ داروں پر اپنے جاننے والوں پر اپنے عزیزوں پر رحم کا معاملہ ہونا چاہیے لیکن ہماری سوسائٹی میں ایسی بہت زیادہ چیزیں ہم نے پتہ نہیں کہاں سے اڈاپٹ کر لی ہیں موڈرن ہونا بری بات نہیں ہے لیکن موڈرن ہونے کے ساتھ ساتھ اگر دین سے دوری ہو جائے تو یہ معاملہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بھی خراب کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ جو اپنے لیے سوچتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے عزیزوں کے لیے بھی وہی سوچیں اس پر گفتگو کرنی ہے اور گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شخصیت موجود ہے اب یہ میں جوائن کر چکی ہیں ڈاکٹر ہمیرہ تارک صاحبہ پی ایش ٹی ہیں یہ حدیث میں ماشاءاللہ اسلامیک سکولر ہیں ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے اپنے شو میں ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم جی بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ نے وقت دیا سب سے ویرے مصروفیات ہوتی ہیں تو ذرا وقت لینا ہو تو پھر شکریہ پہلے ادا کر دینا چاہیے ہمیں چونکہ بات کرنی ہے اس موضوع پہ جو کہ آپ کو بھی سنائی دیا ہوگا رشتہ داروں کے ساتھ اختلافات کے باوجود جو کہ آپ کو پتا ہو جاتے ہیں کبھی کسی چھوٹی بات پہ کبھی کوئی بات ناغوار گزر جاتی ہے اور سمٹائمز فور نو ریزن بھی بس ذہنی اپنی سوچے ہوتی ہیں جن کے ویسے اختلافات ہو جاتے ہیں تعلقات برقرار رکھنے کی حکمتیں کیا ہیں آغاز کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہی آغاز کروں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رحم مادر ہے جس کو ہم آج کی زبان میں یونٹرس کہتے ہیں وہ عرش کے ساتھ لٹکا ہوتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ جو مجھے جوڑے تو اسے جوڑ جو مجھے توڑے تو اسے توڑ یہ بہت بڑی اہمیت کی بات ہے کہ جو رشتے رحم کے ساتھ جڑے ہیں خون کے ساتھ جڑے ہیں نسل کے ساتھ جڑے ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک خون کی رشتہ اور دوسرا نکاہ کا رشتہ اور دونوں ہی رشتوں کی اپنی اہمیت ہے نکاہ کے رشتے کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک باپ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور دوسرا تمہارا باپ وہ ہے جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی تو اس لحاظ سے دونوں ہی رشتے یا حدیث مبارکہ کی روشنی میں بہت اہمیت کے حامل ہیں لیکن رشتوں کو رحمت بنانے کے لیے چھے اصول ہیں دراصل یہ موضوع ہے خسن معاشرت کا جو رشتے ہیں اگر ان رشتوں کو صحیح طریقے سے مینج کیا جائے تو یہ بہترین خسن معاشرت ہے اور خسن معاشرت کے چھے اصول بیان کیے گئے ہیں پہلا اصول قرآن ہے کہ فرق قرآن کے ساتھ جڑا ہو دوسرا اصول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت متاہرہ سے مستفید ہوتا ہو تیکھا حسن معاشرت کا اصول جو ہے وہ ماں ہے بہترین کردار حسن معاشرت میں جو ادا کرتی ہے وہ ماں ہے رشتوں کو وہی جوڑتی ہے اور وہی توڑتی ہے کیونکہ وہ گھر کا مرکز اور مہور ہوتی ہے اور اسی لیے شیطان کا سب سے زیادہ جو بڑا حدف ہوتا ہے وہ میاں اور بیوی کے تعلقات کو خراب کرنے کا ہے عورت کو ذہنی طور پر اغوا کرنے کا ہے اس کے دل و دماغ کے اندر وسوسے ڈالنا اور رشتوں کے حوالے سے اس کے دماغ کے اندر ابحامات پیدا کرنا جو ستون ہے حسن معاشر کا جو رشتوں کو برقرار رکھنے والی چیز ہے وہ تعلیمی ادارہ ہے کول ہے کالج ہے یونیورسٹی ہے اب بیسے تو بات تھوڑی سی عجیب لگتی ہے کہ یہ کیا بات نہیں لیکن اصل میں وہ درسگاہ ہے وہ تعلیم گاہ ہے اور جو تعلیمی اداریں ہیں وہ بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے کہ وہ رشتوں کی اہمیت بیان کریں اور پانچمہ مسجد مسلمان کا تعلق مسجد کے ساتھ جڑا ہوتا ہے پانچ وقت کی نماز نماز جمع پھر نماز عیدین تو جو خطبے ہیں جمعہ کے عیدین کے اس کے اندر حسن معاشرت کا بار بار تذکرہ اس کی اہمیت بیان کرنا اور چھڑی چیز جو ہے وہ قوت ہے قوت سے مراد ہے اقتدار جی اقتدار ہیں وہ اپنے پاس جو بھی ان کے پاس ذرائع ہیں ان کے ذریعے رشتوں کی امیت بیان کریں خواہ وہ ڈراما ہو خواہ وہ ٹاک شو ہو خواہ وہ فلم ہو یعنی جو بھی میڈیم یا میڈیا ان کے پاس ہے اس کے ذریعے رشتوں کی تقریم ہو جیسے آج کل کا بہت بڑا ایشو ہے کہ ٹوٹل ڈرام میں ساس اور بہو کے اختلافات اور اس کے انہی چیزوں کے گرد بھونتے ہیں اگر یہی انوان رشتوں کو جوڑنے کا ہو تو بہت بہتر نتیجہ نکل سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج جی جی پلیس پلیس کمپلیٹ کیجئے جی بس یہی چھے سول ہیں جن کو ہمیں بے شیند رکھنا ہے تو انشاءاللہ رشتے رحمت دوں گے آج سارے رشتے مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے بڑا ایک پروپر ایک بڑا کینویس بنایا جس میں سارے رشتوں کو شامل کیا تعلیم کے حوالے سے گھر کے حوالے سے میاں بیوی کے حوالے سے رشتے داروں کے حوالے سے آپ کو پتائے کہ آج کل کا دور جو ہے دنیا تیز ہوتی جا رہی ہے ہم سب کو اپنے اپنے کاموں میں مصروفیات زیادہ ہوتی جا رہی ہیں رشتے داروں کے درمیان اتحاد جو ہے اتفاق جو ہے کون سے ایسے طریقے ہو سکتے ہیں کیا ان کو کبھی کبھی ڈینر پہ بلالیں کبھی ان کے گھر چلے جائیں ان کی خیریت دریافت کر لیں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے کبھی کبھی کوئی اچھا ٹیکسٹ خیر خیریت کا ہم ان کو ڈیلیور کر دیں کیا طریقے ہو سکتے ہیں فرمائیے گا اچھا ویسے مجھے لگتا ہے سب سے پہلی چیز بینگ آوئیمن مجھے سب سے زیادہ بات ہوتی ہے کہ ہمارا جو کلپی تعلق ہے وہ اگر برقرار رہتا ہے یعنی دل کے اندر دوسرے کے لیے بغض نہ ہو پینہ نہ ہو نفرت نہ ہو میں بہت قریب سے دیکھتی ہوں خاص طور پر خواتین کو تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اصل میں عورت بسیکلی تھوڑا زود رانچ بھی ہوتی ہے سینسٹیو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا حساس پیدا کیا ہے اور اگر حساس نہ ہوتی تو بچے کی پر رشنہ کر پاتی یہ تو بہت ضروری ہے لیکن اس حساسیت کا تھوڑا سا نیگٹیو پہلو بھی ہے کہ وہ بہت جلد رنجیدہ ہو جاتی ہے پسنہ زان پوزیٹیو تنکنگ یہ بہت بڑا اصول ہے رشتوں کے ساتھ تعلق برقرار رکھنے کے لیے محبت برقرار رکھنے کے لیے پہلی اصول یہ ہے اب اگر دل تنگر تعلق ہوگا تو حقیقت میں خوشی اور غمی میں شریک ہونا مشکل نہیں ہے وقت نکالنا بھی مشکل نہیں ہے ایک پون پال ایک میسج شکریہ کا میسج اور خطریہ کا میسج یا تحسین کا اپریسیشن کا میسج یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں رشتوں کو بہت مضبوط بنا دیتی ہیں جیسے آپ فرما کبھی کبھی آپ فو نو ریزن کال کر لیں اور کہیں کہ مجھے کوئی کام نہیں ہے تم سے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بس تمہاری خیریت جاننی تھی بس تمہاری خیریت پتا کرنی تھی پوچھنا تھا سب ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے جی بلکل بلکل ہو سکتا ہے ویسے میں یہاں برزکر کروں گی اپنی بڑی نند کا میں انہیں بہت یعنی میری شادی کو تقریباً اٹھائیس سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ اٹھائیس سال نے انہیں محسوس کیا کہ تمام رشتوں صرف میرے ساتھ نہیں انہوں نے ایک تاکیٹ کیا ہوتا ہے اور بغیر کسی کام کے وہ اپنے قریبی تمام رشتردار خواتین کو بھابیاں بہنیں جتنے بیچے چیت آئے جتنے رشتے ہیں وہ ضرور قوال کرتی ہیں وہ پاکستان میں وہ تب بھی کرتی ہیں امریکہ تب بھی کرتی صرف خیریت دریافت کرتی ہے یہ صرف خیریت دریافت کرنے کی یہ ایک اگزیمپل ہے جو آپ بیان کر رہی ہیں یہ بہت پوسٹی بیلہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت مشکل ہے لیکن اس کے لئے دل کا بڑا ہونا ضرور گی اچھا میں ایک چیز یہاں پہ کہنا چاہوں گا آپ چونکہ خواتین کے حوالے سے بات کریں تو تاثر کہیں ایسا نہ چلا جائے کہ خواتین کو پوائنٹ آؤٹ کریں مرد حضرات بھی اس میں شامل ہیں یقیناً آپ کی گفتگو کا محور یہ ہوگا کہ سب کے رہنا چاہیے اچھا مجھے یہ نہیں لگتا کہ مطلب ہم مدد فائننشلی نہیں کر سکتے یا ہم موریلی نہیں کر سکتے مجھے لگتا ہے کہ ہم ہر طرح سے مدد کر سکتے ہیں اگر تھوڑی سی مطلب آپ کی پوزیشن فائننشلی کمزور بھی ہے کچھ نہ کچھ تو پھر بھی کیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی دوسرے رشتہ دار کے ذریعے کروا دیں میں ابھی ایک مثال دوں گی میری دوست بیوہ ہو گئی اور بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ زندگی ظاہر ہے اور اسی کی جتھانی نے حلق کے رشتہ دیکھ لیں اور وہ خود نہیں سپورٹ کر سکتی تھی لیکن اس نے سارے رشتہ داروں کو اپنے بہن بھائیوں کو اس کے بہن بھائی اس کے سسرال سب سے مدد لے کے اس کا گھر بنوا دیا ہے ماشاء اللہ یعنی اگر ہی کر سکتے تو مل جل کے یہ کام کیا جا خاتون ہے اس نے کر دیا اور مرد بھی کام کر سکتے ہیں اور بلکہ زیادہ آسانی سے کر سکتے ہیں جی اچھا میں نے حوال اس لحاظ سے نہیں دیا کہ ظاہر ہے کہ خاتون خواتین کو زیادہ بہتر سمجھ سکتی ہے بلکہ اصل میں یہاں پر بھی مجھے لگتا ہے کہ خواتین اگر مردوں کے اپنے گھر کے مردوں کے اندر یہ تعلقات بہتر کرنے کے کچھ تھوڑا کوشش کریں تو یہ بہت کامیاب ہو سکتی ہے یعنی اگر بھائیوں کے درمیان کوئی تنازیات ہیں یا رشتے میں کوئی مسائل ہیں تو خواتین اس پر بہت اچھے طریقے سے میاں ہیں وہ دور کر سکتی ہیں سوری ٹو سی نوملی کلچر میں ہوتا یہ جا رہی ہے کہ کان بھرے جا رہے رہے رشتوں کو رشتوں سے دور کیا رہا 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 رہائش جو مسائل ہیں جیسے جو فیملی سسٹم میں رہا جاتا ہے یہاں پہ مسائل بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں ان دوروں چیزوں پہ روشنی ڈالیں پاکستانی معاشرت میں جو ہماری حالات ہیں خاص طور پر میڈل کلاس اور لوئر میڈل کلاس بہت بڑا مسئلہ ہے گھر پوسیبل نہیں ہے یہاں پہ دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ ہر کسی کو ایک گھر میں رہتے پہ سپیس ملنی چاہیے سپیس ملنے کا مطلب یہ اس کا کمرہ اس کا واش روم اس کا میں کچن نہیں کہوں کہ اس کا چولہ ایک عورت بیادی ضرورت ہے کہ اسے اپنا چولہ اس کا ہو کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے بچوں کو اگر کچھ بنا کے دینا چاہتی ہے تو اسے وہ آزادی ہونی چاہیے کچھ بے شک ایک ہو لیکن تھوڑی سی آزادی یہ وہ کہ وہ پابند نہ ہو کہ بلکہ کوئی چیز نائم بائیں نہیں کر سکتا جی اور دوسر یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی میں ہمارے جیسے ظاہر کے میڈل اور میڈل کلاس کے افراد کے لیے الگ لگ گھار پھر اس کی پوری ذمہ داری بہت مشکل ہو جاتا اس لیے اتنا دل بڑا کرنے کا یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ بچوں کی تعلیم کے لیے اخراجات افورڈ کرنا ممکن ہو جاتا ہے اور گھر کے اخراجات جوائنٹ فیملی سسٹم میں اگر بندھرڈ نہیں تو کم آدھے کم ضرور ہو جاتے ہیں بلکہ اگر پورا وہ کرے بھار کا رینٹ اور ساری چیزیں تو تقریباً دو حصے اخراجات کے بچ جاتے ہیں اس کے لیے سکری تھوڑی یعنی میں نے خود اپنی سمجھے کہ بیس سال ہم بھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہے ہیں تو الحمدللہ مجھے یہ لگتا ہے اس میں جتنا فائدہ ہے نقصان اس سے بہت کم ہے اور نقصان کو نقصان اگر ہے نا تو وہ بھی صرف وہ بمیوں کا شوخہ نفس ہے نفس ہے نا بس وہ دل کی تنگی اگر دل کی تنگی نہ ہو تو فائدہ ہی فائدہ ہے نقصان نہ ہونے کے برابر ہے دل بڑا کر لیا جائے اور اگر کہیں پہ کچھ چیز دماغ کے اندر آتی بھی ہے اس کو نکال لیا جائے اور اپنے ذہن کو فوائد کیوں پر فوکس کیا جائے تو ہماری کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم کا زیادہ فائندہ ہے ہوتی ہیں ان میں جانے سے گریز کر لیں نہیں جائیں گے لیکن کوئی ایسی جو کسی کوئی فودگی کی خبر ہو یا کوئی اس دنیا سے چلا جائے وفات والا گھر ہو وہاں پہ چلے جائیں گے ان دونوں کے درمیان بھی بیلنس کرنا ضروری ہے یہاں بھی رشتے جوڑنا ضروری ہیں رحم کا معاملہ یہاں پہ بھی ہے فرمائیے گا اچھے اس میں ویسے جو شرم دیکھیں تو بہرحال غم کی پوزیشن زیادہ اہم ہے بلکہ غم کے وقت میں بھی نہ جائے یہ بہت ہی گئی گدری پوزیشن ہے لہذا وہاں پر جلے جانا بہت مستحصن ہے ہوگئے نا کہ اتنے مہنگا ڈریس ہونا چاہیے اتنی اچھی تیاری بھی ہونی چاہیے کہ آپ کا وہ status وہاں پہ کونٹ ہوگا کہ آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں جی اور آپ خواتین میں تو خاص طور پر یہ کہ آپ کا ڈریس ریپیٹ نہیں ہوگا تو اس طرح کے issues نے جو بڑھتی بھی دنیا میں جو آئے دن ڈریس کی ایک نئی نہج ہے اگر اس کو فالو نہ کیا جائے تو خوشی کے مواقع پر شریک ہونا لوگ خوش ہوتے بھی ہیں اور شریک ہونا چاہتے بھی ہیں لیکن خواتین کی گفتگو در اصل یہ ہوتی ہے کہ اتنی دریس ہے نہیں تو کیسے جاؤں لوگ مجھے جاج اور میری حیثیت جاج ہوگی اور یہ بات بالکل حقیقت ہے جاج ہوتی بھی ہے اور یہ بھی چینج ہوتے ہیں یہ سب سے بڑا ہمارے اس وقت مادہ پرستانہ جو سسٹم بنتا جا رہا ہے اس نے درشتوں کی اہمیت کو اصل اہمیت اس کی دل کھلے ہوا کرتے تھے اب میں چاہوں گا کہ ایک میرٹ دو میرٹ میں اس کو کمپلیٹ کر دیجئے پھر میں آپ سے رخصت چاہوں گا اس کی بھی شریعی حیثیت ہے قرآن پاک کے اندر تو بازے طور پر یہ بتایا ہے نا کہ یہ رشتے جو آپ جیس اچھے چاہتا ہے آپ خوبی مام ان کے گھروں میں آپ بغیر اجازت کے جا بھی سکتے ہیں اور بغیر اجازت کے کھا بھی سکتے ہیں اصل میں یہی خیلان ہے یہی محبت ہے لیکن مسئلہ پھر وہی ہے یہ دوریاں پیدا ہو چکی ہیں اور اس کے پیچھے دل کی تنگی بھی ہے اور اس کے پیچھے سٹیٹس کون شیف ہونا بھی ہے اور اس نے ہم تنہا کر دیا ہے خوشی اور غمی میں تنہا کر دیا ہر پر تنہا ہے اور مشکل میں ہے اگر ہم ان چیزوں کو واپس لے جاتے ہیں یہ ہمارا بہت بڑا فائدہ ہوگا ہر فرد ہوگا ہر خاندار ٹھیک ٹھیک ہے میم بہت شکریہ جی آپ کے وقت کا ڈاکٹر ہمیرا تارک صاحبہ اسلامی سکولر ہمارے ساتھ موجود رہے تینک یو ایر مچ پروگرام کا یہ سیگمنٹ جس میں ہم نے گفتگو کی کہ رشتدار زحمت نہیں ہے رحمت ہیں اس کے کلپس بھی اپلوڈ کریں گ بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے کہ رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے نہ کہ ہم ان سے دوری پیدا کریں دلوں میں وسط پیدا کریں اگر کوئی گھر میں آگیا تو اسے بسم اللہ تشریف لائیے وسط پیدا کریں نہ کہ ہم بابوں کی تعبیر کے حوالے سے وہ ہم پیش کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گے ساتھ